جیجوائی نے حکومت کو بڑا جھٹکا دے دیا سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کے اپوزیشن میں بیٹھنے سے نمبر گیم تبدیل ہو گئی پی ٹی آئی اور جیجوائی کے اتحاد سے سینٹ میں آئینی ترمیم کے مکانات مادوم ہو گئے سینٹ میں حکمران اتحاد کے نمبر 69 اپوزیشن اتحاد کے نمبر 21 سے بڑھ کر 26 ہو گئے اتحادی حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی حمایہ درکار ہو گئی قوم اسیمبلی اور سینٹ میں قانون سازی پر حکمت عملی کے لیے جیجوائی اور پی ٹی آئی نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جیجوائی اور پی ٹی آئی کے رہنماوں کے مابین ملاقات میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں قانون سازی سے متعلق حکمت عملی اپنائیں گی دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں پارلیمان میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں جیجوائی نے حکومت کو بڑا جھٹکا دے دیا سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کے اپوزیشن میں بیٹھنے سے نمبر گیم تبدیل ہو گئی پی ٹی آئی اور جیجوائی کے اتحاد سے سینٹ میں آئینی ترمیم کے امکانات مادھوم ہو گئے ہیں سینٹ میں حکمران اتحاد کے نمبر 69 اپوزیشن اتحاد کے نمبر 21 سے بڑھ کر 26 ہو گئے اتحادی حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی حمایت درکار ہوگی قوم اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی پر حکمت عملی کے لیے جیجوائی اور پی ٹی آئی نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جیجوائی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مابین ملاقات میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں قانون سازی سے متعلق حکمت عملی اپنائیں گی دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں پارلیمان میں حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیں گی جیجوائی نے حکومت کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے سینٹ میں جمعیت علمہ السلام کے اپوزیشن میں بیٹھنے سے نمبر گیم تفدیل ہو گئی پی ٹی آئی اور جیجوائی کے اتحاد سے سینٹ میں آئینی ترمیم کے مقانات مادوم ہو گئے سینٹ میں حکمران اتحاد کے نمبر 69 اپوزیشن اتحاد کے نمبر 21 سے بڑھ کر 26 ہو گئے اتحادی حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی حمایہ درکار ہو گی قوم اسیمبلی اور سینٹ میں قانون سازی پر حکمت حملی کے لیے جیجوائی اور پی ٹی آئی نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جیجوائی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مہبین ملاقات میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں قانون سازی سے متعلق حکمت حملی اپنائیں گی